اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مردش ٹیک دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اپنے موبیل کی بیٹری ٹائمنگ بڑھانے کے لیے 20 طریقے جن کو یوز کرتے ہیں آپ نے موبیل کی بیٹری ٹائمنگ کو 2 سے 3 گھنٹے بڑھا سکتے ہیں دوستو یہ کوئی موبیل کی کپیسٹی بڑھانے والی بات نہیں ہے بلکہ موبیل کی بیٹری ٹائمنگ ہے اسے بڑھانے کی بات ہے یہ جو فیچر ہوتے ہیں یہ ہر موبیل میں ہوتے ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو یوز نہیں کرتے ہیں اُلٹا آپ ان کو اُلٹ یوز کرتے ہیں اور اس بیٹری ٹائمنگ کا نقصان کرتے ہیں تو اگر آپ ان دیکھوں پر اعمل کریں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اپنے موبیل کی بیٹری ٹائمنگ بڑھا لیں گے وہ بیٹری کپیسٹری کے حوالے سے ہوگی اگر آپ کو بیٹری کپیسٹری چھوٹی ہے تو ہو سکتا ہے دو گھنٹ پڑھا لیں گر زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے اپنی گھنٹوں سے یوز میں لے آئے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو دوستو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے میٹڈ کی طرح جو ہمارا پہلا میٹڈ ہے وہ ہے وائبریشنز کو آف کر دینا آپ نے ہیپٹیک فیڈ بیک کا نام سنا ہوگا جیسے ہی آپ کسی کی بورڈ یا پھر آپ کا ریسینٹ کی یا ہوم کی یا پھر آپ کی بیگ کی دباتے ہیں آپ اسے چلتی ہے تو آپ نے موبیل کے اندر پھر جسے تر ترات آتی ہے تو یہ جو ہیپٹیک فیڈ بیک ہے یہ بہت زیادہ بیٹری کرنزیم کرتی ہے اگر آپ ہیپٹیک فیڈ بیک جیسے کر رہے ہیں خاص طور پر کی بورڈ اور بیک کو رسینٹ کی تو آپ چاہیے کہ آپ اسے آف کر دیں ورنہ آپ کی بیٹری ایسے ہی کرنزیم ہوتی رہے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسری چیز کی دوسری چیز ہمارے پاس ہے ہم میں سے اکثر لوگ ہم بھلے ان کے ضرورت ہو یا نہ ہو خاص طور پر جی پیس اور بلیوٹوں تو ایسی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہمیں مہینوں میں ایک آدھ بار بڑھتی ہے ورنہ ہمیں اکثر ان کے ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ ہمارے موبیل میں آن رہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہمارے موبیل کی بیٹری بہت زیادہ دیر نہیں تک تھی اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے سکرین کی برائٹنس اپنے موبیل کی برائٹنس کو اس کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ کی موبیل کی بیٹری بہت جلد کنزیم نہیں ہوگی جبکہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کے لئے بیٹر ہیں جو فورتھ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبیل میں اگر آپ کے پاس وائی فی بھی اویلیبل ہے اور ڈیٹا کنیٹن بھی اویلیبل ہے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ وائی فی یوز کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وائی فی جو ہے نا ڈیٹا کنیٹن کی مقابلے میں 33% لیس بیٹری کنزیم کرتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹری لائک میں کتنا ایفیکٹ پڑینا جو پانچ میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک ایک کلر یا پھر بیٹری بوسٹر یا پھر بیٹری سیور یا پھر رائن کلینر وغیرہ یوز نا کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈرائیڈ 4.4 انڈرائیڈ کا اپنا جو منیجنگ اپلیکیشن کو وہ بہت زیادہ بیٹری ہو چکی ہے اگر آپ اپنے موبیل میں کوئی اپ سیور یا پھر بیٹری سیور یوز کرتے ہیں تو اس کا نقصان اُلٹا ہوگا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ آپ کی موبیل کے اندر جو ریم ہے اس کو وہ کچھ یوز کرنا شروع ہو جائے گا 100 ایم بی 200 ایم بی ریم وہ کچھ یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو پروسسٹ آپ کرنا لگتے ہیں تو وہ 200 ایم بی تک ریم یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے ورکیں کا جو پرنسپل ہو یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن کے باندھ کرنے کیلئے پہلے ہی سٹائنگ میں جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپلیکیشن کو کھولتے ہیں اور پھر پھر سٹار کر دیتے ہیں تو آپ جہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ بیٹری کنزیوم کرنے والے ہیں یا کتنا زیادہ ان کی ریم کنزیوم ہوگی تو آپ کبھی بھی اپلیکیشن سیور یوز نہ کریں یا بیٹری سیور یوز نہ کریں اگر آپ بیٹری سیور یوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ بیٹری سیور کی وجہ کیا یوز کروں تو بیٹری سیور کی وجہ آپ جو اپلیکیشن کی تعداد ہیں بینی میں برکیں جو چیز آپ کو ضرورت ہو وہی چیز آپ اپنے موبیل میں رکھیں اور جن چیزوں کی ضرورت ہو آپ اسے انسٹال کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسی ہوتے ہیں جن کو آپ 15 دن بعد 30 دن بعد ضرورت بڑھتے ہیں تو آپ یوں کریں آپ ان کی بیک اپ بنا کے رکھ لیں جیسی آپ ان کے ضرورت پڑھیں آپ ان کو انسٹال کر لیں اگر آپ جیسی آپ کے ضرورت غتم ہوتی آپ اسے انسٹال کر دیں اب بات کرتے ہیں چھٹی چیز کی طرح چھٹی چیز ہے وہ ہے ہمیشہ ایڈ فری ورین یوز کریں آپ نے اکثر ایپس کھولی ہوں گی ایپس کھولتے ہی آپ کے پاس ایڈز آنا چورو ہو جاتے ہیں کبھی بمپر ایڈز ہوتے ہیں کبھی جسپلی ایڈز ہوتے ہیں کبھی بینر ایڈز ہوتے ہیں ان طرح کی ایڈز ہوتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بیٹری بہت زیادہ کنزوم کرتے ہیں یہ کلر فور ایڈز ہوتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو مختلف پکسل بنتے ہیں تو یہ بیٹری کنزومنگ کی وجہ بنتے ہیں تو آپ کوشش کریں یا تو ان کے پرو ورینے خرید لیں یا پرو ورینے گوگل سے فری ڈاؤلوڈ کر لیں اب جو ساتھ مئی ٹیپ ہے ہمارے پاس کبھی موبیل آپ کا سکرینر لے کا چھو کرتا ہے کبھی نہیں کرتا تو وہاں پہ جا کے آپ ایڈز ہوتے ہیں کیونکہ ایسی سچویشن میں آپ کی موبیل کی بیٹری کنزومنگی ہو جاتی ہے بار او بار نیٹ ورک سرچ کرنا بار او بار نیٹ ورک پر سٹیبل ہونا یہ بہت زیادہ فرق پر ڈالتا ہے آپ کی بیٹری ڈائز کے اوپر اب آت کرتے ہیں آٹھنی چیز یہ ہے کہ آپ نے موبیل میں لائیو والویبر یوز نہ کرنا لیکن اگر وہ آپ کی بیٹری کے اوپری زیادہ برا سر ڈالتے ہیں تو آپ کی بیٹری کو بہت زیادہ جو آپ کی بیٹری زیادہ ڈائز کر رہی ہے آپ چیک کریں اگر وہ آپ کے لئے ایسی ایپس کو ریموو کر دیں کیونکہ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جن کی کوڈنگ جو ہے نا اور لکھی گئی ہوتی ہے جن میں کوئی خاص دیویل میں نہیں کی گئی ہوتی تو وہ ایسے بہترین کرتی ہیں پروسیسر کے اوپر ریم کے اوپر وہ کافی زیادہ سے ڈالتی ہیں تو آپ ایسی ایس کو اننسٹرل کردیں تو ہی بہت ہے اس ماں میکنڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز کو آٹومیٹ کر دیں آٹومیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے مثال طور پر آپ نے اپنے گھر میں وائفے لگوایا ہوا ہے اور آپ باہر جاتے ہیں تو آپ ڈیٹا ڈیوز کرتے ہیں آپ کو آٹومیٹ کر دیں اس پر کچھ اپلیکشنیں ہیں ایک ٹسکر ہوں گی دوسری آئی ایف ٹی پر ٹی یعنی if this then dead آپ یہ ڈیوز کر لیں یعنی جیسے آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپلیکشن آٹومیٹکلی آپ کا جو وائف ہے وہ آپ کر دے گی وہ ڈیٹا آن کر دے گی یا پھر آپ گھر کے اندازہ کے لگتے ہیں آپ کا ڈیٹا آن ہے تو وہ اپلیکشنیں آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹا آف کر کے آپ کو وائف اسکلیٹ کر دیں گی یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس لوکیشن پر کوئی بھی ویبریشن لگ جائے تو یہ آٹومیٹو والا آپشن بہت اچھا ہے لیکن وہ بھی اس وقت اگر آپ کے پاس ڈیٹا واپس ہو یا پھر ریم بھی اچھی خاصی بچی ہوئی ہو کیونکہ یہ بھی اپلیکشن بیکگراؤن میں چلتی رہتے ہیں تو آپ کے موبیل کے کامتے زیادہ ڈیوز کرتے ہیں اب جو گیاروہاں ہے وہاں ہے آپ اپنی موبیل کی ڈسپلے کو جانیں کہ آپ کے موبیل کی ڈسپلے کون سی ہے کیا سپر ایمورڈ ہے یا پھر LCD ہے یا پھر IPS ہے اب جب آپ کو بتا چل چکا کہ آپ کے موبیل کی ڈسپلے پاس کیا سپر ایمورڈ ہے تو آپ کو بیٹر سیونگ کیا سکتی ہے سپر ہمارے جو ڈسپلے ہے وہ پکسل کو برائٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہے ورنہ وہ جو بلیک پکسل ہوتا ہے وہ سکرین بھی بلیک ہوتی ہے اگر ہمارے پاس بلیک الراتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سکرین چل نہیں رہی بلکہ وہ بلیک پکسل دکھا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو سپر ایمورڈ ڈسپلے ہے اس کے اوپر آپ بلیک والد پر یوز کریں جبکہ اگر آپ کے پاس IPS یا LCD ڈسپلے ہے تو اس کے اوپر آپ بالکل اولٹ یعنی وائد والد پر یوز کریں آپ نے اوکی گوگل یوز کیا ہوگا آپ نے اکثر بار دیکھا ہوگا کہ جیسے اوکی گوگل گولنے تو آتمیٹکلی موبیل اوپن ہو جاتا ہے آن ہو جاتے سکری ہیں اور سارت بار آ جاتا ہے تو آپ گوگل کی ہارڈ ورڈ کو کلوز کریں جو تھرٹین سٹیپ ہے اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے ہے تو امپورٹن لیکن آپ کے نظروں میں اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھرٹین سٹیپ ہے اس میں آپ نے کرنا ہے اپنے اپس کو اپ to date یعنی جو بھی اپ ڈیٹ ہے آپ اسے ڈاؤنڈوڈ کر لیں وہاں اپنے موبیل کی اپ ڈیٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو نئی اپس ہوتی ہیں جو نئی اپس ہوتی ہیں وہ پرانی اپ ڈیٹس کے مقابلے میں بیٹر بیٹری پرنسپشن یا بیٹری کو جو منیج کرنے کی صحولاتیں وہ دیتی ہیں ریم منیج میں اچھیل جاتی ہیں تو آپ پوشش کرنے کے جو اپ ڈیٹیٹیو ورین ہے وہ یوز کیا گئے جو ہمارے پاس 14 سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبیل میں آٹو برائٹنس یوز کرنا چھوڑ دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا موبیل ہمیشہ ہر وقت لائٹ سینسر کو آن رکھتا ہے ہر وقت لائٹ سینسر یوز کرتا رہتا ہے تو لائٹ سینسر کافی زیادہ بیٹری کنزیوم کرتا ہے اور اگر آپ اپنے موبیل کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں موبیل کے ساتھ میں ساتھ میں گھوم ہے برائٹنس دھوگنی ہوگا یہ ساتھ میں گھوم ہے برائٹنس بہت کام ہوگی تو یہاں پہ بیٹری پہ بہت زیادہ بیٹری پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں پندر سٹیپ کی پندر سٹیپ میں ہے آپ اپنے موبیل میں ویڈٹ یوز کریں خاص طور پر جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے سوگرین کے اوپر بیدر کا ویڈٹ ہوتا ہے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سٹیپ میں اتنا ٹمپریچر ہے اتنی دنوں بات پارش آئے گی یہ ہو تو اس طرح کی چیزیں جانا ایک عام انسان کیلئے زیادہ بیٹر نہیں ہوتی اور اگر آپ مہت میں موسمی آدمی ہیں تو پھر لازمی آپ یہ چیز رکھیں یا پھر آپ نے موسمی آدمی چیزیں یا پھر آپ یہ کسان ہے اور آپ چاہتے ہیں پھر لازمی یہ چیز رکھیں ورنہ آپ کے لئے یہ ایسی چیزیں بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو آپ کروں گروزر کھولیں یا کوئی بھی گروزر کھولیں اس میں آپ اپنا ٹمپریچر بغیرہ یا اپنا ویڈر بغیرہ چیک کر رکھیں تو کوشش کریں کہ ان ویڈر کے ویڈر اپ ڈیٹس بغیرہ یا ویڈر اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں سکسٹین وہ ہمارے پاس سکرونائزیشن کو آگ کر دیں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ جانتی بھی نیا موبیل دیتے ہیں یا آپ نے موبیل کچھ بھی موبیل میں ریسنٹ کرنے کے بعد اپنے موبیل اپنا پرانا گوگل کا جو اکاون ہے وہ لاغن کرتے ہیں تو آپ کو اٹومیٹکلی کچھ ڈیٹا واپس آ جاتا ہے جن میں خاص دو ٹرچرین ٹیکس ہو گئے ہیں ویڈر کا میسنج بھی واپس آ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اپ ڈیٹا بھی واپس آ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو گوگل اپ جو گوگل کی سیگل میسنج سرویس آئے گا ہر 15 مئن بعد آپ کو موبیل میں ہونے والی ہر تفضیلی کو لوڈ کرتے ہیں گوگل کی سورہ میں اپلوڈ کر دیکھیں ایک پر اس میں بیٹری کنزیم ہوتی ہے اور دوری چیز میں جیٹا کنزیم ہوتی ہے تو آپ اسے آپ کر دیں جیسے آپ پری ہوئی تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو سنکرنائز کر دیں تو آپ کو ڈیلی اس طرح بیٹری کنزیم کے اثر نہیں کریں گا اس کے بعد سنترون سٹیپ یعنی سیونٹین سٹیپ وہ یہ ہے کہ اگر آپ وای فائی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو موبیل میں جو نیٹورٹس ہیں ان کو اونڈی ٹو جی کر رہے ہیں اگر آپ ان کو ٹو جی ٹری دی اٹھو رکھا ہے تو کبھی وہ ٹو جی سینل تحج کر لیں گے کبھی ٹری جی سینل تحج کر لیں گے تو آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایسے سیٹیوشن میں بہت زیادہ بیٹری کنزیم ہوتی ہے جب بیٹر سینل ڈراب ہو رہے ہیں اور سینل جو ایسے فیش ہو رہے ہیں اس کے بعد اٹھاری چیز ہے آپ سکرین ٹائم آؤس کو مینیمم رکھیں یعنی اگر آپ موبیل ایسے رکھ لیا تو پندرہ سیکنڈ بعد بیس سیکنڈ بعد کتنا رکھنا ہے تو آپ اتنا رکھیں جو آپ کے لئے بیسٹ مینیمم ہو یعنی آپ تیس سیکنڈ کے لئے چاہتے ہیں تو آپ دیس سیکنڈ رکھیں اگر آپ پندر سیکنڈ کرنے چاہتے ہیں تو پندر سیکنڈ کے لئے رکھیں اس کے علاوہ جیسے ہی آپ نے اپنا موبیل میں کام مکمل کر لیا اور آپ موبیل رکھنا چاہتے ہیں تو موبیل کو آنڈ کرتی نہ رکھیں بلکہ اور بٹن ڈباناتے ہیں تو اس طرح آپ کی بیٹری کنزرچن سے پر چاہتے ہیں اس کے بعد جو نائیٹین سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہر کمپنی اپنے موبیل کے اندر اپنے موبیل کے مارڈل لو یا انڈرائی اپنے اپنے بیٹری سینگ کا ایک فیچر دیتے ہیں یہ پھرہ سامسنگ ہو گیا اس طرح کے فیچر جو نا ہر کمپنی اپنے اکسل نمی بیٹس میں لیتی ہیں تاکہ آپ یوزر کو دوسری تھرڈ پارٹی ایٹس انسٹال نہ کرنے پڑیں اور انڈرائیل 4.4 کے پاک آپ کو کسی ہی تھرڈ پارٹی ایٹس انسٹال کرنے کی بیٹری سینگ کے لیے تو آپ بیٹری کے ایٹس انسٹال کرتے ہیں بیٹری سینگ کے لیے اس کے لئے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے فرق نہیں پڑے گا اور الٹا آپ کی بیٹری سینگ بیسوان اور جو آخری سٹیپ وہ یہ ہے کہ آپ جیسے موبیل بیگ کرنے جاتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیمرا اتنا ہے اس کے سکرین ہے ریم اتنی ہے لیکن پھول یہ نہیں سوچتے اس کی بیٹری پرسٹی کتنی ہے اور اس کے اندر لگوا پرسٹی کون سا ہے ایسی چیزیں جو ہرے سب سے زیادہ پہلے آپ مدر نظر رکھا کریں اگر آپ انہوں بیٹری لائز کے بارے میں بہت زیادہ تو آپ دیکھا کریں کہ آپ موبیل میں ایک بیٹر ٹیک کا پرسٹیسر ہے تو آپ کبھی بھی 3000 سے نیچے بیٹری بے نہ کریں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کل لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر ویڈیو ساب سے پہلے بھنتی رہے اور اگر آپ کو بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنی کوئی سجیسٹن دینا چاہے تو وہ بھی آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو اللہ حافظ